بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ستڑی معاشو میں سب سے پہلے جی شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا پورے چیمبر کا جنہوں نے مجھے یہ عزت دی یہاں بلایا اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگ کی بیچ میں بیٹھ کے میرا فانڈیشن کا جو سفر ہے وہ پچھلے کوئی تین مہینے سے چل رہا ہے اس سفر میں میں پورا کے پی کے وزیرستان تک چترال دیر اپر دیر میں بلوچستان رمضان کے اندر آیا پھر سندھ گیا پھر اس کے بعد لاہور پنجاب سائٹ پہ گیا تو میں تقریباً تین مہینے سے میرا یہ سفر چل رہا ہے اور مشکل سے تین مہینے میں کوئی ایک ہفتہ گھر پہ رکا ہوں گا جہاں تک میرا اپنا ایکسپیرینس بلوچستان کے حوالے سے میں یہاں دوبارہ کیوں آیا رمضان میں بھی آیا اور دوبارہ کیوں آیا میں نے بلوچستان جو ہے وہ سہاہت کے لیے اور تجارت کے لیے بہت خدمات ہیں اس صوبے کی یہ بات میں نے پہلی بھی کی تھی یہ بات میں اب دوبارہ کروں گا آپ میڈیا کے سامنے کہ جس دن جس دن یہ صوبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا آپ یقین کریں کہ بہار کی دنیا پاکستان سے امداد لینا شروع کر دے گی اتنا پوٹینشل ہے اس صوبے کے اندر بلکہ یہ چیز کو میں دوبارہ منشن کروں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ صورت رحمان جو ہے وہ اتری پاکستان کے لیے اور خاص طور پر بلوچستان کے لیے اللہ تعالی نے ہر قسم کی نعمت سے اللہ تعالی نے ہر قسم کی نعمت سے ہمیں نوازہ ہے کیا کچھ نہیں ہے یہاں پہ کس چیز کا ٹیلنٹ نہیں ہے اس صوبے کے اندر جہاں تک حکومت کی بات کی بڑا ایزی ہوتا ہے کسی بھی حکومت کو ٹارگٹ کرنا بتانا میں یہ سمجھ دوں کہ جس کمرے میں اور جن لوگوں کے ساتھ میں اس وقت بیٹھا ہوں یہ لوگ اس صوبے کی سٹرنٹھ ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالی نے ہر قسم کی نعمت سے بھی نوازہ ہے فیننشلی بھی سٹرانگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ میں نے کیا کیا میرا کیا حصہ ہے اگر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے تو میں خود کیا کر رہا ہوں سب سے پہلے یہ سوال یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے آپ سے لازمی پوچھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں نے کیا کیا ہے حکومتیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے سرکل میں بیٹھے ہوئے یہ اس صوبے کی سٹرنٹھ ہے یہ اس صوبے کی طاقت ہے میں آج اس لئے یہاں پہ آیا ہوں کہ ان سب لوگوں کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں میری فاؤنڈیشن آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ میں یہاں پہ اس لئے آیا ہوں بلوچستان کیونکہ پورے پاکستان میں میں جب سے گھوم رہا ہوں سب سے زیادہ غربت میں نے اس صوبے کے اندر دیکھی ہے اس صوبے کو کیوں اگنور کیا گیا کیا وجہ تھی اس صوبے کو اگنور کرنے کی کیوں اس صوبے کے دشمن دوسرے ملک بیٹھے ہوئے ہیں ہم دوسرے ملک کو کیوں جگہ خالی رکھ رہے ہیں کہ وہ آکے اس صوبے کا امن چین سکون لوٹ سکے کیوں اس لئے کہ ہمیں آپس میں اتفاق نہیں ہیں ہم آپس میں ایک نہیں ہیں جس دن ہم آپس میں ایک ہو جائیں گے ہمارا مقصد ایک ہو جائے گا چیزیں اچیف کرنا بہت آسان ہو جائیں گی میں نے پہلے بھی کہا تھا اس سے پہلے جو میرا ٹرپ تھا اس پہ میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں پہ کرکٹ کا بھی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے فوٹبال بھی بہت شوق سے بچے یہاں پہ کھیلتے ہیں کچھ آپ فوٹبالر سے بھی میں ملا یہاں پہ میں کرکٹ کے لئے ہر وقت حاضر ہوں یہاں پہ یہاں پہ کرکٹ اکیڈمی کی بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی میں کراچی سے آتا رہوں گا یہاں بچوں کا ٹیلنٹ اچھا ٹیلنٹ ہے بچے پاکستان ٹیم میں بلوچستان کے کیوں نظر نہیں آتے کیا وجہ ہے ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ ٹیلنٹ نہیں ہے لیکن بچوں کے پاس فیسلیٹیز ہی نہیں ہے یہاں پہ میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں میری فاؤنڈیشن آپ کے ساتھ ہیں آپ جو ڈیسیجن لینا چاہے یہاں کے فیوچر کے لئے جو ہونا تھا وہ ہو گیا آپ انہی پرانی چیزوں کو یاد کر کے اگر زندگی گزاریں تو مشکل ہو جائے گا ہمیں اپنے آنی والی نسلوں کے لئے سوچنا چاہیے اگر یہاں پہ کوئی بھی ایسا اکیڈمی بنتی ہے یہاں پہ میں خود یہاں پہ حلفیا کہتا ہوں کہ وہ بچے جو مجھے پسند آئیں گے ان کو میں اپنے ساتھ کراچی لے کے جاؤں گا وہ بچے میرے ساتھ رہیں گے بھی کرکٹ کے ساتھ ساتھ ان کو پڑھاؤں گا بھی لازمی ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ کرکٹری بنے یہ ضروری نہیں ہے سٹڈیز ضروری ہیں ساتھ میں ایڈوکیشن بھی ضروری ہے ہمارے اس صوبے میں یہ صوبہ ہو گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈوکیشن سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی ملک کی ترقی میں ایڈوکیشن سب سے ایمپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے باقی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ایک دفعہ دوبارہ کہوں گا کہ میں اور میری فانڈیشن ہمیشہ آویلیبل ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم میرے اس صوبے کے اندر گزرے اس لیے کہ ہم راشن کی ریسی بیشن تو ڈیفرنٹ ایریاس کے اندر کر رہے ہیں ابھی پشین جا رہے ہیں وہاں پہ ہمارے بہت سارے اغوان ماجرین ہیں وہاں پہ ہزار فیملیز کو ہم نے ٹارگٹ کیا کہ انشاءاللہ وہاں تک راشن پہنچانے کا آج ہمارے ایونٹ ہے وہاں پہ اس کے علاوہ میں جب بھی ٹریبل کرتا ہوں مجھے روڈز کے اوپر بہت زیادہ ایسی آبادی ایسے بچے نظر آتے ہیں جو ننگے پاؤں گومتے ہیں جن کا کوئی مستقبل مجھے نظر نہیں آتا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایک چھوٹ میں مجھے میرے لیے کل کا دن اتنا ایک کل کے دن میں اتنا خوبصورت لمحہ تھا میرے لیے جب میں واپس آرہا تھا زوب سے تو زوب سے واپس ہی آتے ہوئے میں نے سیدھے اور الٹے ہاتھ پہ بہت سارے جوپڑیاں نظر آئیں بچے نظر آئیں ننگے پاؤں گوم رہے تھے تو میں اور میری بیٹی ہیں ہم نے فوراں میں جو گاڑی پر سیدھے ہاتھ پہ موڑ لیتا ہوں یا الٹے ہاتھ پہ موڑ لیتا ہوں جھوپڑیوں میں چلا جاتا ہوں وہاں ان کو راشن دیتا ہوں اور ان بچوں کے لیے جھوتے لے کے آئے ہوں تو کل میں بچوں کو جھوتے پہنا رہا تھا ننگے ننگے پاؤں گرمی کے اندر پتروں کے اوپر باگ دوڑ کر رہے تھے تو میں ان بچوں کو جھوتے پہنا رہا تھا تو ایک بچہ روئے جا رہا ہے تو میں نے فوراں اپنی بیٹی سے جھوتے لی اور اس بچے کو دے دی ہے میں نے کہا بٹا اب تو خاموش ہو جاؤ جھوتے مل گئے آپ کو لیکن وہ روئے جا رہا تھا میں نے دیکھا ریالائز کی کہ بچہ کیوں روئے جا رہا ہے تو وہ بچہ ایک پاؤں پہ کھڑا ہوا ہوا تھا اور دوسرا پاؤں تھوڑا سا بینٹ کیا ہوا تھا تو میں نے فوراں اس بچے کا پاؤں اٹھا کے دیکھا تین کانٹے اس بچے کے پاؤں کے اندر تھے تین کانٹے اس بچے کے پاؤں کے اندر تھے میں نے فوراں نکالے وہ کانٹے اور اس بچے کو جھوتے پہنا ہے آپ یقین کریں جب میں نے اس بچوں کو جھوتے پہنا ہے اس بچے کو خاص طور پر اس کے چہرے پہ جو میں نے مسکراہت دیکھی میں سمجھتا ہوں کہ میری لئے وہ مسکراہت اس کو الفاظوں میں میں بیان نہیں کر سکتا جھوتے پہن کے وہ بچہ جھوپڑی کے اندر گیا اور اپنے ماں کے سامنے کھڑے ہو کے اچھلکوت شروع کیا اتنا خوش تھا ایک چھوٹا سا کام تھا ایک چھوٹا سا کام کیا میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا لیکن اس بچے کی جو مسکراہت ہے اس کے الفاظ میرے پاس نہیں ہے بیان کرنے کے لیے تو کیا یہ ذمہ داری ہم سب کے نہیں ہیں کہ ہم ایک گاڑی کے اندر اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے ان ایریاز کے اندر جائیں ہم اپنی اولادوں کو دس دس ہزار روپے کے جوتے پینا سکتے ہیں ہم کے چھے سو روپے کا سات سو روپے کا جوتہ لے کے ہم ان بچوں کی طرف نہیں جا سکتے کیا میں اپنے بچوں کو اس لیے بلوچستان لے کے آئے ہوں تاکہ گھومیں تاکہ پتہ چلے کہ بلوچستان ہے کتنا خوبصورت صوبہ میں حلفیا کہتا ہوں میں بڑی دنیا گھوما ہوں میں کراچی سے بائی روٹ سارا سفر تین مہینے میں نے بائی روٹ کی ہے میں حلفیا کہتا ہوں کہ دنیا کے نقشے میں پاکستان جیسا ملک کہیں نہیں ہے بس صرف ہمیں قدر ہونی چاہیے اس ملکی دوسروں کو الزام نہیں دینا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں اپنے آپ سے سوال بوچھنے چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں میں اس صوبے کیلئے کیا کر سکتا ہوں یہ میرا صوبہ ہے یہ میرا گھر ہے یہاں میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے محل بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں لیکن اسی گھر کے برابر میں جھوپڑی ہوگی اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا کوئی خیال نہیں رکھتا ہماری بہت ساری انجیوز اس ملک کے اندر کام کر رہی ہیں بہت اچھا اچھا کام کر رہی ہیں بہت زبردست کام کر رہی ہیں چاہے وہ شوکت خانم ہو چاہے وہ انڈس ہو چاہے وہ الخدمت ہو چاہے وہ بیت السلام ہو اس سارے بہت اچھا کام کر رہی ہیں میں اکیلہ پورے پاکستان میں ٹریول کر رہا ہوں صرف ایک میسج دینا چاہتا ہوں اپنے ویڈیوز اپنے تصویروں کے ذریعے کہ پلیز میرے اس چیز کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے مجھے اس ملک نے بہت کچھ دی ہے میں اس ملک کو واپس کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کا حق ہے میرے اوپر اور میں کوئی ترم خان نہیں ہوں میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے انسانیت کی خدمت کرنے کا میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے اللہ کا لیکن میرے لئے مشکل ہے یہ سارے کام کا میری ساری انجیوز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پاکستان بھرا پڑا ہوا ایسے ایریا سے ایسے لوگوں سے وہاں تک جائیں پہنچیں اگر میں پہنچ سکتا ہوں تو وہ ارگنائزیشن ہے تو تیس تیس بیس بیس سال سے بنینی ہے وہ کیوں نہیں جا سکتی کیوں نہیں پہنچ سکتی میرے لئے اکیلہ یہ سفر بہت مشکل ہے لیکن کروں گا انشاءاللہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ اس ملک کے لئے اس ملک کے لوگوں کے لئے کرتا رہوں گا پلیز میرے اس چیز کو نیگٹیو نہ لیں اس چیز کو پوزیٹیو لیں مجھے موٹیویٹ کریں تاکہ میں ان لوگوں تک پہنچ سکوں ایک دفعہ دوبارہ آپ سب لوگوں کا سب حضرات کا بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں ہم مل کے ایک ٹیم بنا سکتے ہیں لوگوں کے لئے حاضر ہوں بہت بہت شکریہ آپ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا میں آپ کی توسس ندیم عمر صاحب جو کوئٹا گلیڈیئٹر کے آنر ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں کہ ندیم بھائی میرے خیال میں یہاں لوگوں کی آپ بات سن رہے ہیں کہ آپ نے کوئٹا گلیڈیئٹر کے نام پہ ٹیم بنائی ہے لیکن کوئٹا کے لوگ بلوچستان کے پلیئرز نہیں ہیں اس کے اندر یہ اس کا جواب تو ندیم عمر صاحب ہی دیں گے جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے آج کے میڈیا بھی آیا وہاں یہاں پہ اور پہلی بھی ریکویسٹ کی تھی یہاں پہ کرکٹ اکیڈمی کے لئے کہ میں حاضر ہوں سی ایم صاحب کے اوپر میرے خیال میں یہ میسیج اگر آپ کنوے کرنا چاہیں سی ایم صاحب کو یا میری اگر اس ٹور پر اگر ملاقات ہوگی تو ان سے بھی ریکویسٹ کروں ہوں کہ کرکٹ کے لئے میں حاضر ہوں بلوچستان کے لئے اور میں انشاءاللہ بالکل کام کرنے کے لئے تاہر ہوں لیکن آبیسلی آپ کو گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے بلکہ میں نے ابھی گورنر صاحب سے میری ملاقات رہی ہے ابھی دس پندرہ منٹ پہلی آئے ہوں وہاں سے تو گورنر صاحب سے بھی میں نے یہ ریکویسٹ کیا ہے اس پورٹ سب سے زبردست چیز ہے تو آپ اگر گورنر صاحب سے ملتے ہیں یا سیم صاحب سے ملتے ہیں میری جہاں جہاں ملاقات ہو رہی ہے جو بھی کنسرن لوگ ہیں سب سے بات یہی کر رہا ہے میڈیا سے سوال لے لیں میڈیا سے جب تک لوگ یہاں کے لوگ کرکٹ کو نہیں چلائیں گے انصاف نہیں ہو سکتا یہاں کے لوگ بہتر جانتے ہیں کرکٹرز کو میڈیا کے طرف سے اگر کوئی کوئی سن شاید خان آپ رزیز صاحب سے کرنا چاہتا ہے تو میڈیا والوں کے طرف ہے مجھے کبھی کبھار یہ حیرت ہوتی ہے کہ سیالکورٹ جیسا شہر اگر ائرپورٹ بنا سکتا ہے تو کیا بلوچستان والے کیا کرکٹ اکیٹ بھی نہیں بنا سکتے بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے اور وہاں کے چیمبر کے لوگوں نے بنایا ہے ہم اپنی بوری کوپریشن کے لئے تیار ہیں اپنی پی ایس ایل کے حالے سے اچھی بات کی کیا جا کر جانا سے بات کریں گے لیکن کوئیٹا کے مجھے نوجوانوں کی بکے اپنے کوئیٹا کی خواہش ہے کیا آپ کوئیٹا گلیوییٹر کی ٹیم میں آپ کھلیں گے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جو لاس پی ایس ایل ہو پتہ نہیں وہ کشمیر کی ٹیم بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں لیکن میری بہت خواہش ہے کہ انشاءاللہ اپنا پی ایس ایل کا آخری جو ہے یا کشمیر سے کھلوں یا بلو جیسان سے کھلوں پر کوئیٹا سے دیکھیں ایک میڈیا پاور ہے اور میڈیا کی ثرو آپ اپنا میسیج کنوے کر سکتے ہیں پی ایم صاحب کو میں امران بھائی کو پہلی بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اس صوبے کے اندر بہت پوٹینشل ہے اس صوبے کو یوز کرنا چاہیے اس کے لوگ بہت تگڑے لوگ ہیں دلیر ہیں محب وطن ہیں اپنی جان نصار کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کی بڑی قربانی ہے پختون اور بلوچ بھائیوں کی بڑی قربانی ہے اس صوبے کے لیے میرے خیال میں جو حالات تھے میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی پولس کو پاک فوج کو جو ایف سی کو لویس فورس کو جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج امن کا شہعہ صوبہ بناوائی ہے تو میرے خیال میں باقی جو رول ہے وہ حکومت کا ہے صوبائی حکومت فیڈل گورنمنٹ ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں کے صوبے کے لیے بہت قربانیاں دے دی ہیں اب قربانیوں کا ٹائم نہیں ہے اب ترقی کرنے کا وقت ہے تو پلیز اس صوبے پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے دن رکھل ہے اس طور پر جاہیے آپ کی جو روینستان کا دورہ ہے وہ بہت ضرورا اکھٹل سونا اکھٹل پر توجہ کے لیے ایک ہم سے آپ ٹویٹر پر بھی ٹاک ٹنڈ کرے ہیں لوگ آپ دجتے کو چکے پہلانے کی تصویر ہوا کو بہت پسند پر ٹیلے لگے لوگیں یہ ہے اس طور پر کے سونا اور جو ہے آپ کی سیاست مینٹری کو بھی کھلے کے لئے بارہاں کو یہ کہہ دیکھیں کہ آپ ان کے نئے وزیراعظم کو توقع دیا کیا جائے ہیں آپ کو یہ بات کو بھی کھلے کے لئے میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں ابھی بھی کہہ چکا ہوں کہ جس دن شاید افریدی کی نیت خراب ہو گئی اس دن یہ فاؤنڈیشن بند ہو جائے گی سمپل سی بات ہے مجھے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں پپلی سیٹی الحمدللہ اللہ تعالی نے پچیس سال سے مجھے جو عزت دی ہے بڑے کم لوگوں کو وہ نصیب ہوئی ہے مجھے تصویریں کچھوانے کا یا ویڈیوز بنانے کا شوق نہیں ہے میں صرف ان کے لئے ویڈیوز بناتا ہوں تصویریں جو بچوں کو جوتے پیناتے ہوئے یا راشن دیتے ہوئے اس لئے ویڈیوز بناتا ہوں کیونکہ جو ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں ان لوگوں تک وہ ویڈیوز پہنچے کہ آپ نے جو دیوی امانت تھی مجھے وہ ان لوگوں کے پاس جا رہی ہے جو جوتے پینا رہا ہوں وہ اس لئے پیناتا ہوں کہ میرے بچے اگر اچھے بہنگے جوتے پہن سکتے ہیں تو ان بچوں کا حق نہیں ہے یہ موٹیویٹ کرتا ہوں میں لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرتا ہوں میں دوارہ اس بات کو ریپیٹ کروں گا میں اکیلے یہ سارا کام نہیں کر سکتا میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی یوت یا جتنی انجیوز ہیں وہ مل کے کام کریں مقصد ایک ہی ہے گول ایک ہی ہے جس دن ہماری نیت خراب ہو گئی کہ ہم دکھاوا کر رہے ہیں یا وزیراعظم بننے کی کوشش کر رہا ہوں اس دن یہ کام ختم ہو جائے گا اس دن اللہ یہ کام نہیں لے گا میرے اس چیز پر بہت زیادہ بلیو ہے شہر بھائی حضر قادق ربنیہ سمجھے صدی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا ہے کہ جو راشنڈیسٹیویوشن جو کنچپ بلشتار میں شہر رہے ہیں اس نے مطالبہ کیا کہ یہ کنچپ ساتھم ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ لوگوں کی تذبیر ہو رہی ہیں تو اس لیے میں آپ کا کیا تینہ ہے کیا مات ہو جائے ہیں یا رب لوگوں کو بھوکا تو نہیں مار سکتے نا میری جان لوگوں تک راشن بھی تو پہنچا رہا ہے نا میرے لیے کیا آسان نہیں ہے کہ میں گھر میں جا کے بیٹھ جاؤں مجھے کیا ضرورت ہے میں تین مہینے سے گھر سے نکلا ہوں اپنے بچوں فیملی کو بروچسان دکھانے لائے ہوں میری لیے آسان نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھنا سارے گھر میں بیٹھ جائیں گے ٹویٹر اور فیس بوکوں پہ لائیو نظر آ رہے ہوں گے گھروں میں سب بیٹھیں گے کام کون کرے گا کیا آپ کا ملک اتنا ترقی آفتہ ہے کہ ہم سب گھر میں بیٹھ جائیں لوگوں کے پاس راشن اور لوگ ترقی آفتہ لوگ ہیں نکلنا پڑے گا میری جان پہنچنا پڑے گا ان لوگوں کے پاس یہ بڑا آسان ہے یہ ان کے لیے آسان ہے جن کے پیٹھ بھرے ہوئے ہیں جہاں تک جہاں تک میری انجیو کا تعلق ہے ہم جتنے بھی لوگوں کو راشن دیتے ہیں ان کی جو بھی سوشل میڈیا پہ تصویریں آتی ہیں سارے ہم بلر کر کے دکھاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں سفید پوش لوگ ایسے ہیں جن کی ہم تصویر نہیں دکھاتے جن کا راشن ہم گھر پہ اپنے کندوں پہ اٹھا کے وہاں تک لے کے جاتے ہیں میں یہ کام اس لیے خود کر رہا ہوں میری آرگنائزیشن کوئی بہت زیادہ پرانی نہیں ہے چھ سال ہوگا ہے ہماری آرگنائزیشن کو تو چھ سال میں ہمارے بہت زیادہ والنٹیرز نہیں ہیں مجھے خود یہ کام کرنا پڑتا ہے مجھے خود یہ کام کرتے ہوئے سکون ملتا ہے مستقل میں آپ کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے فیوچر کے کیا پلانز ہیں اللہ مجھ سے کیا کام کرانا چاہتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے میرے لئے آج کا دن سب سے خوبصورت دن ہے آج کا دن سب سے امپورٹنٹ دن ہے کل کیا ہوگا یہ اللہ کو بہتر جانتا ہے پھر بعد میں مجھے یہ نہ کہنا کہ یوٹن لے لی ہے اللہ کو ہی پتا ہے یہ اللہ کو پتا ہے کہ کل کیا ہوگا اور شاید افریدی سے اس نے کیا کام لینا ہے تو یہ سارا میری نیتوں کے اوپر ہے میں ایک اور ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا میڈیا میڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے میڈیا کافی سپورٹ کر رہی ہے اور میری اس راشن ڈرائیب کو بہت زیادہ میرا ساتھ دے رہی ہے موٹیویٹ کر رہی ہے کوشش کریں کہ پوزیٹیف چیز کو زیادہ دکھانے کی کوشش کریں آئی نو کہ نیگٹیف چیزیں تھوڑے بیکنگ نیوز بن جاتی ہیں لیکن پوزیٹیف چیز دکھائیں اس لیے کہ ہمارے پاس ہمارے یہ پاکستان صرف کسی ایک بندہ کوئی ٹھیکے دار نہیں ہے یہ پاکستان میڈیا کا بھی ہے سیاستدان کا بھی آپوزیشن کا بھی ہے تجارت جو بزنس کرتا ہے اس کا بھی ایک عام آدمی کا بھی ہے تو میڈیا کا ہمیشہ بڑا امپورٹنٹ رول رہتا ہے کہ بہار کی دنیا صرف یہ دیکھنا چاہیے اتنی دشمن پاکستان کی وہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں کیا چیز نیگٹیف ہو رہی ہے تاکہ ہم دنیا میں دکھا سکیں پلیز میڈیا سے ریکویسٹ رہے کہ پاکستان کی پاکستان کی پاکستان کی امیج کو دنیا کے سامنے رکھے ہیں تینکی